موسیقی دھک کر ایک پیڑ کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ آرام کرنا شروع ہو گیا وہاں بر ایک شیر گزرا وہ شیر اس کو دیکھنا شروع گیا اور وہ ڈر گیا ملازم ڈر گیا اس لیے ڈر گیا کہ یہ شیر تو مجھے کھا جائے گا مگر وہ شیر ایک نہائی تکلیف میں تھا کیوں کیونکہ اس کے پاؤں کے نیچے کانٹا چھپ چکا تھا وہ کانٹے کی وجہ سے اتنی تکلیف میں تھا کہ وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں سک رہا تھا پہلے تو وہ ملازم بہت ڈرتا رہا کہ میں اس کے پاس کیسے جاؤں اور وہ شیر کی مدد بھی کرنا چاہتا تھا پھر وہ قریب گیا شیر کے اور اس نے شیر کے جا کے بڑی حمد کر کے وہ کانٹا نکال دیا جب اس نے کانٹا نکالا تو شیر بہت سکون میں آ گیا اور بہت خوش ہوا اس کو اس نے بڑی خوشی سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ جنگل کی طرف چلا گیا کچھ دن کے بعد وہ ملازم پکڑا گیا اور آقا نے اس بادشاہ نے اس کو یہ سزا دی کہ ایک گراؤنڈ کے اندر اس کو پھینک دیا جائے اور شیر اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے اس کو چیر پھار دے وہ بہت اداس ہوا رات بھر وہ ایک کوٹری میں بند رہا صبح جب اس کو گراؤنڈ کے اندر پھینکا گیا تو ایک شیر وہاں پہ لایا گیا وہ وہی شیر تھا جس کا اس نے کانٹا نکالا تھا تو جب اس نے اس کو دیکھا وہ بھی اس کو پچھان گیا جب نوکر کے اوپر شیر کو اس نے چھوڑا تو وہ جو شیر تھا اس نے اس کا پاؤں چاٹنا شروع کر دیا سب اتنے زیادہ حیران ہوئے کہ یہ کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر بعد میں اس نے یہ ساری سٹوری سنائی کہ یہ بہت تکلیف میں تھا میں نے اس کی مدد کی تھی اس طرح یہ میرا میری مدد کر رہا ہے تو شیر جو تھا وہ بھی خوش ہو گیا کہ اس نے میری ایک دفعہ مدد کی تھی یا میں نے بھی اس کی مدد کی اور اس ملازم کی جان بھی بچ کی اس طرح وہ دونوں بچ گئے اور آپ کا نے اسے معاف کر دیا اور ہمیشہ کے لئے آزاد کر دیا اسے میں یہ سبق ملتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہو تو آپ کے ساتھ بھی اچھا کرے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اس کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ